اسلام علیکم کن کلاس اور خدا کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں یعنی کہ اگر وہ اس کی بیوی سے نکا کر لینے ہیں تو ان پر اس میں کچھ تنگی نہیں کیونکہ جو اللہ کا حکم ہے وہ واقع ہو کر رہے گا پھر آگے ہے سنت اللہ ہے اللہ کا طریقہ فِلَّا زِنَا لوگ پھر یہ خالو پہنے گزر چکے جو لوگ پہنے گزر چکے ہیں ان کے لئے بھی اللہ کا طریقہ وقانا اور تھا امر اللہ ہے اللہ کا حکم قادرن مقدورہ یعنی کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ واضح ہے وہ ہو کر رہنا وہ ٹھہر چکا ہے پھر آگے کہا کہ جو لوگ پہنے گزر چکے ہیں ان میں بھی خدا کا یہی دستورہ ہے اور خدا کا حکم ٹھہر چکا ہے اللہ زِنَا جو لوگ جو بلے گونہ جو لوگ تبلیغ کرتے ہیں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اللہ زِنَا وہ لوگ جو جو بلے گونہ تبلیغ کرتے ہیں یا پہنچاتے ہیں رسالت اللہ ہے اللہ کے احکامات وَيَقْشَوْنَا ہوں اور ڈڑتے ہیں اس سے وَا اور لَا نہیں یکْشَوْنَا ڈڑتے آہدن کسی سے اللہ اللہ کے سوا وہ لوگ جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اس سے ڈڑتے ہیں اور اللہ کے سوا کس سے نہیں ڈڑتے وَقَفَا اور کافی ہے بِاللہِ اللہ حسیباً حساب کرنے کے لئے اور خدا ہی حساب کرنے کے کافی ہے مَا نہیں کانا ہے محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبا باپ یا والد احادن کسی کے من سے رضا علیکم تم مردوں تمہارے مردوں میں سے اللہ اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں یا کسی کے والد نہیں ہیں وَالَكِنَّا اور لَكَرْ رَسُولَ اللَّهِ اللہ کے رسول ہیں وَخَاتْمَ النَّبِيِّينَ اور ختمِ نبوت ہیں ختمِ نبوت ہیں یعنی نبیوں کی نبیوں کی مہر کو ختم کرنے والے ہیں وَقَانَا اور ہے اللہ وَاللَّهُ اللَّهُ بِقُلِ لِه ہر شئیئن چیز عزیمان واقف اور اللہ تعالی ہر چیز سے واقف ہے یہ تین آیات آپ لوگوں نے لفظ اربام حیورا ترمہ یاد کرنا ہے